سب نے اڑایا مجاک بولا لٹا دیے پچیس کرول فردو مہچوں سے کیکے آر کو بنا ڈالا چیمپئن میچل اسٹاک دوہجار چوبیس کے آکسن میں آئی پی ایل اتحاس کے سب سے مہگے کھلاڑی بنے تھے ان کا اور گوتوں گمبھیر کا خوب مجاک اڑایا گیا تھا کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے آئی پی ایل دوہجار چوبیس سیجن سرو ہونے سے پہلے آکسن میں بہت بڑا داؤ کھیلا تھا ککی آر فرنچازی نے میچل اسٹاک پر چوبیس دسم لف سات چار کروڑ روپے کی بولی لگا کر انہیں انڈین پریمیر لیگ کے تحاس کا سب سے مہگا کھلاڑی بنا دیا تھا چونکہ اسٹاک دوہجار پندرہ کے بعد آئی پی ایل میں واپسی کر رہے تھے اس لئے ککی آر مینزمنٹ کے فیصلے کو جم کرو فہاس کیا گیا چونکہ گوتوں گمبھیر نے کولکاتا کی ٹیم میں منٹور کے طور پر واپسی کی تھی اس لئے ایک ہی کھلاڑی پر کروڑوں کی رقم لٹانے پر ان کا بھی خوب مجاگ بنایا گیا میچل اسٹاک نے سیجن کے پہنے دو میچوں میں آٹھ اوور گیندوازی کی جن میں انہوں نے سورن لٹائے اور کوئی وکٹ بھی نہیں لیا ایسے میں میچل اسٹاک اور خاص طور پر گوتوں گمبھیر کے فیصلے کو جم کر ٹرول کیا جا رہا تھا یہاں تک کی لوگوں نے کہا تھا کہ کیکی آر مینزمنٹیں بیکار فیصلہ لے کر قریب پچیس کروڑ روپے یوہین لڑا دیئے ہیں مگر بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ بلے آف میں جاتے ہی اسٹاک بلے وازوں پر کہہر بن کر ٹوٹنے والے تھے میچل اسٹاک نے آئی پیل دوہجار چوبیس کے لیگ اسٹیز میں بارہ میچ کھلتے ہوئے بارہ وکٹ چٹکائے اور اس دوران ان کا ایکنومی ریٹ دس سے بھی اوپر رہا مگر سمزاجر سہدرابات خلاب کوالیفائر میچ میں انہوں نے ٹریبیس ہیڈ کو گولڈن ٹک کا سکار بنایا ہیڈ وہی بن لے واز ہے جو پورے سیزن کے دوران بن لے وازوں کی جم کر دھنائی کر رہے تھے انہوں نے پہلے کوالیفائر میں تین اہم وکٹ جھٹکی وہی جب فائنل میچ کی باری آئی تمیچل اسٹاک نے اب اسے ایک سرما کی گلیا بھی کھیری اور راہول تیو پارٹی کو بھی پاویلین بھیجا جہاں ایک سمیہ پر اسٹاک کا مزا گھڑا جا رہا تھا اب کیول دو پلی آف مقابلوں میں پانچ وکٹ لے کر اوکے کے آرکی چیمپین ٹیم کے ہیرو بن کر اوبرے ہیں ایسے ہی خبروں سے بنے رہنے کے لیے دیکھتے رہے تھا خبردارنیوں اس تب تک کے لیے دھنوان